ٹین این ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بوشہ خان ایک نئی ریپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ منظم سائبر کرائم گروپس اگلے دو سالوں میں کینیڈا کی سلامتی اور معیشت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں مزید احوال اس ریپورٹ میں کینیڈا کیلئے خطرے کی گھنٹی بچ گئی قومی سلامتی اور خوشحالی خطرے میں پڑ گئی ایک نئی ریپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ منظم سائبر کرائم گروپس اگلے دو سالوں میں ملکی سلامتی اور معیشت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اور رینسوم ویر کے حملے اب کینیڈا کو درپیش سائبر حملے کی سب سے زیادہ تبہ کن شکل ہیں منظم سائبر کرائم اگلے دو سالوں میں کینیڈا کی قومی سلامتی اور اقتصادی خوشحالی کے لیے خطرہ بننے چاہ رہا ہے ریپورٹ میں کمیونکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے روس اور ایران کو سائبر کرائم کی محفوظ بنا گاہوں کے طور پر شناخت کیا ہے اور امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ان ممالک میں مجرم مغربی اہداف کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں کینیڈین سینٹر فور سائبر سیکیورٹی کے جانب سے پیر کجاری ہونے والی ریپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ روس اور کچھ حد تک ایران مغربی اہداف کو نشانہ بنانے والے سائبر جرائم پیشاور افراد کے لیے محفوظ بنا گاہوں کے طور پر کام کر رہے ہیں میڈیا بریفنگ کے دوران سرکاری حکام نے کہا کہ مجرمانہ ہیکرز تعلیم توانائی افادیت اور صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کو نشانہ بنا رہے ہیں جو معیشت کے لیے اہم ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فراٹ اور آن لائن گھوٹالے سائبر کرائم کی سب سے عام شکل ہیں کینیڈینز نے گزشتہ سال دھوکہ دہی کے ستر ہزار سے زیادہ واقعات کی اطلاع دی جو کہ مبینہ طور پر کمپنیوں اور افراد سے پانس سو تیس میلین ڈالر سے زیادہ کی چوری سے منسلک ہیں حکام نے کہا کہ صرف دس فیصد متاثرین ہی اس طرح کے حملوں کی اطلاع دیتے ہیں اور یہ کہ پانس سو تیس میلین ڈالر کا آداد و شمال کم اندازہ ہو سکتا ہے کمیونیکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ منظم سائبر کرائم ممکنہ طور پر اگلے دو سالوں میں کینیڈا کی قومی سلامتی اور معاشر خوشحالی کے لیے خطرہ ہوں گے رینسم ویئر تقریباً یقینی طور پر کینیڈا کو درپیش سائبر کرائم کی سب سے زیادہ تباہ کن شکل ہے کیونکہ یہ وسیع ہے اور کسی تنظیم کے کام کرنے کی صلاحیت پر سنگین اثر ڈال سکتا ہے ماسکو نے مسلسل اس بات سے انکار کیا کہ وہ ہیکنگ کی کاروائیاں کرتا ہے یا اس کی حمایت کرتا ہے تہران ممکنہ طور پر ایران میں مقیم سائبر کرائم کی سرگرمیوں کو برداشت کرتا ہے اس نے مزید کہا کہ سائبر مجرم جو ریاست کے سٹریٹیجیک اور نظریاتی مفاد سے ہم آہنگ ہے کینیڈا کے امیگریشن کے وزیر مارک ملر نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا حکومت کے انسانی حکوم کے ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے ایرانی سابق وزیر سہد کو چھتیس ماہ کے لیے کینیڈا کا آرزی رہائشی بننے سے رکے گا مزید احوال اس سپورٹ میں کینیڈا کے امیگریشن کے وزیر مارک ملر نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا حکومت کے انسانی حکوم کے ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے ایرانی سابق وزیر سہد کو چھتیس ماہ کے لیے کینیڈا کا آرزی رہائشی بننے سے رکے گا سید حسن خازی زادہ حاشمی نے سابق صدر حسن روحانی کے دور میں دوہزار تیرہ سے دوہزار انیس تک ایرانی حکومت کے وزیر سہت کے طور پر خدمات انجام دی پارسی باشندوں کے لیے ایک امریکی خبر سہدارے نے اس خبر کو ریپورٹ کیا تھا جس میں حاشمی کو کیو بیک کی سیاحتی سنت کے لیے ایک پروموشنل ویڈیو کے اسکرین شارٹس میں حاسمی کو مانٹریال کی سڑکوں پر چلتے ہوئے دکھایا ہے سی ٹی وی نیوز نے آزادانہ طور پر اسکرین شارٹس کی تصدیق نہیں کی امیگریشن منسٹر کا کہنا تھا کہ مسٹر حاشمی اسلامی جمہوریہ ایران کے سابق وزیر سہت کو آرزی رہائشی کے طور پر کینیڈا واپس آنے اور داخل ہونے سے منع کیا جائے گا امیگریشن اینڈ ریفیوجی پروٹیکشن ایکٹ کے سیکشن بائس کے تحت امیگریشن وزیر کو اختیار ہے کہ وہ کسی غیر ملکی شہری کو چھتیس ماہ تک آرزی رہائش سے انکار کر سکتا ہے اگر یہ عوامی پالیسی کے تحافظات کے مطابق جائز ہے ملر نے مزید کہا فیصلہ جیسا کہ فرد کو بتایا گیا انسانی حقوق کی ایران کی بے توقیری سے منسلک ہے ایرانی حکومت کے اقدامات قابل مزمت ہیں اور جو ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں ان کی کینیڈا کے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے کینیڈا کی صوبہ انٹیریو کے وزیر تعلیم نے پیر کو کہا کہ تین اساتذہ یونینز کو صوبے کے ساتھ ایک معایدے پر اتفاق کرنا چاہیے تاکہ وہ ہر تال سے گریز کرے مزید جان لیں گے اس سپورٹ میں انٹیریو کے وزیر تعلیم نے پیر کو کہا کہ تین اساتذہ یونینز کو صوبے کے ساتھ ایک معایدے پر اتفاق کرنا چاہیے جو ہر تال سے گریز کرے اسٹیفن لیچے نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ یونین وہی معایدہ کریں جو پچھلے ہفتے صوبے نے انٹیریو سیکنری اسکول ٹیچرز فیڈریشن کے ساتھ کیا تھا جو انگریزی ہائی سکول کے اساتحزہ کی نماندگی کرتی ہے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے نے کہا ہم اس معاہدے کو جلدہ جلد مکمل کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم خاندانوں کے لیے پیشن گوئی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں کہ ان کے بچے مسلسل تین سال تک بلا تاتل تعلیم کے لیے اسکول میں داخل ہوں گے تینوں یونینوں نے جمعے کو ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ وہ فیلحال صوبے کی تجویز پر غور نہیں کر رہے انہوں نے کہا کہ پریمیر ڈک فورڈ کی حکومت نے گزشتہ سال ان کی موجودہ ڈیل کی میاد ختم ہونے کے بعد سے بہت کم سودے بازی کی ہے یونینز نے کہا کہ فورڈ گنزرویٹیو حکومت نے ہماری یونینز کے ساتھ ٹھوس پاتچیت کرنے سے مسلسل انکار کیا ہے ہماری اپنی متعلقہ سودے بازی کی میزوں پر پیش رفت کرنے کی ہماری بہت کوششوں کے باوجود یونینوں نے کہا تینوں یونینز نے کہا کہ وہ اسکولوں میں بڑھتے ہوئے تشدد، ذہنی سہت کی حمایت اور اساتذہ کی کمی کو دور کرنے جیسے مسائل پر بامائنی بات چیت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بابند سالسی سب کچھ گارنٹی دے گا سودے بازی کی میز پر سامنے لائے گئے اہم مسائل کو حل نہیں کیا جائے گا او ایس ایس ٹی ایف کے ساتھ اس مہائدے کی اگر ممران نے توسیق کی تو ستائیس اکتوبر تک سودے بازی جاری رہے گی اس وقت کسی بھی بقایا مسائل کو پابند سالسی کے ذریعے حل کیا جائے گا اس طرح ہر تال سے گریز کیا جائے گا اسٹیفن لیچے نے کہا وہ انٹیریو کے الیمنٹری ٹیچرز فیڈریشن، انٹیریو انگلش کیتھولک ٹیچرز ایسوسییشن اور فرانسیسی نظام میں اساتذہ کی یونین اے ای ای ایف او کے ساتھ بھی یہی مہائدہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان میں سے دو یونین سے اس ہفتے اور دوسرے سے اگلے ہفتے ملاقات کرنے والے ہیں لیچے نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دیگر یونین مذاکرات پر تیزی سے آگے بڑھ ہیں فرانسیسی نظام میں اساتذہ کی نمائندگی کرنے والی یونین نے پیر کو کہا کہ مذاکرات کی رفتار ناقابل قبول حد تک سست رہی ہے اور وہ بائنڈنگ سالسی پر مشتمل محایدے پر رضا مندی کے لیے تیار نہیں ہے اگر سعودے بازی کی تاریخوں کا اگلا دور تیس اکتیس اگست اور ایک ستمبر کو تیشدہ حل تلہ مسائل کو حل نہیں کرتا ہے تو یونین مذاکرات کو مزید تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے تمام ممکنہ آپشنز کا چائزہ لے گی انہوں نے کہا کہ یونین ہرتال کی ووٹنگ کو مسترد نہیں کر رہی ہے الیمنٹری ٹیچرز اور کیتھولک ٹیچرز یونین دونوں پہلے ہی خضا کے لیے ہرتال کے ووٹوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تباکن سمندری طوفان ایڈیلا امریکی ریاست فلوریڈا کی جانب بڑھنے لگا ہے اور کیٹیگری تھری یا پھر اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ اس کے لینٹ کرنے کا امکان ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں تباکن سمندری طوفان ایڈیلا امریکی ریاست فلوریڈا کی جانب بڑھنے لگا ہے اور کیٹیگری تھری یا پھر اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ اس کے لینٹ کرنے کا امکان ہے سمندری طوفان ایڈیلا فلوریڈا سے پہلے کیوبا سے ٹکرا گیا ہے جہاں طوفانی بارشوں اور سیلاف سے تباہی مچ گئی ہے اور کاروباری زندگی موتل ہو گیا ہے توفان کی وجہ سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی ریاست فلوریڈا طاقتور سمندری توفان کی عزت پر ہے فلوریڈا کے گورنر نے توفانی بارشوں سے خبردار کر دیا امریکی موسمیاتی دارے کا کہنا ہے کہ 48 گھنٹوں میں توفان فلوریڈا سے ٹکرا جائے گا فلوریڈا میں چھے کاؤنٹیز کے لوگوں کو علاقہ چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے توفان اڈیلا کی وجہ سے ہواں کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ لہروں کی بلندی 11 فٹ سے زائد ہونے کا امکان ہے رہائشیوں نے توفان سے نمٹنے کی تیاری کر لی یوڈیلیٹی سٹورز خالی ہو گئے اور گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء زخیرہ کر لی گئی ہیں امریکہ میں پانچ ہزار سابق فوجی پائلٹس کے خلاف میڈیکل رپورٹس میں تبدیلی کر کے تیارے اڑانے پر تفتیش چاری ہے زیرے تفتیش پائلٹس نفسیاتی آرزے سمیں سہل سے مطالقہ دیگر امراض کے لیے سہولتیں وصول کر رہے تھے مزید احوال اس رپورٹ میں امریکہ میں پانچ ہزار سابق فوجی پائلٹس کے خلاف میڈیکل رپورٹس میں تبدیلی کر کے تیارے اڑانے پر تفتیش چاری ہے زیر تفتیش پائلٹس نفسیاتی آرزے سمیں صحت سے مطالقہ دیگر امراض کے لیے سہولتیں وصول کر رہے تھے میڈیا ریپورٹ کے مطابق دو سال قبل ریٹائرڈ افسران سے مطالقہ تفتیش کاروں کو وفاقی ڈیٹا بیس میں تضادات کا انکشاف ہوا پیڈرل ایوییشن ایجنسی نے چار ہزار آرٹسو پائلٹس سے تفتیش مکمل کر کے آدھے کیسز بن کر دیئے ہیں ایک طرف پائلٹس اپنی صحت کے مسائل کی بنیاد پر حکومت سے پیسے وصول کر رہے تھے تو دوسری طرف انہوں نے میڈیکل ریکارڈ میں تبدیلیاں کر کے تیارے اڑانا بھی چاری رکھا ایف اے اے ترجمان ماتھر لہنر کا کہنا ہے کہ ان میں سے سانٹھ پائلٹس ہوابازی کے لیے شدید خطرہ تھے اور جب ان کا ریکارڈ دیکھا گیا تو انہیں پرواز کرنے کی اجازت نہیں دی گئی زیرے تفتیش چھ سو پائلٹس مسافر تیارے اڑا رہے تھے جبکہ دیگر کے پاس کمرشل لائسنسے جن کی بنیادوں پر وہ کارگو اور بڑی شخصیات کے تیارے اڑایا کرتے تھے ٹی این این ٹی وی کے نیوز ملٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی